اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے سی پیک میں ایک نئی ڈیولپمنٹ کی جو کہ پانی اور بجلی سے جڑی ہے آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے ازاد کشمیر کے شہر کوحالہ میں بننے والے کوحالہ ہائٹرو پاور پروجیکٹ کی جو کہ چائنہ کی مدد سے پایا تکمیل تک پہنچے گا اس پروجیکٹ کا کل تکمینا دو اشاریہ چار بلین ڈالر ہے جو کہ تقریبا ساڑھے تین سو ارب روپے پاکستانی بنتے ہیں اس پروجیکٹ کی فیزیبلیٹی دو ہزار اٹھارہ میں مکمل کر لی گئی تھی پر کچھ وجوہات کی وجہ سے اس پر کام کا آغاز نہ ہو سکا پچھلے سال وزیر آزم اور چینی سفیر کی ملاقات میں یہ پروجیکٹ زیر غور آیا اور اس پروجیکٹ کو عملی جامع پہنانے کے لیے وفاقی حکومت اور آزاد کشمیر کی حکومت نے اس ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو بنانے کا فیصلہ کیا دوستو اس پروجیکٹ کو چینی کمپنی تھری گورجیس کورپوریشن بنا رہی ہے اس پروجیکٹ کو بنانے کا اصل مقصد پاکستان میں پانی اور بجلی کی کمی کو دور کرنا ہے اس پروجیکٹ کو اگلے پانچ سال میں مکمل کیا جائے گا اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس پروجیکٹ سے آٹھ ہزار پاکستانیوں کو نوکیاں ملیں گی جو کہ خوش آئین بات ہے اور پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری آئے گی اس پروجیکٹ سے گیارہ سو چوبیس وارڈ بجلی نیشنل گریڈ میں شامل کر دی جائے گی جس کی قیمت دو روپے فی یونٹ سے بھی کم ہوگی اس پروجیکٹ کی وجہ سے مقامی لوگوں کو روزگار تو ملے گا ہی بلکہ ان کی ذراعت کو بھی بہت فائدہ ہوگا جیسا کہ ہم جانتے ہیں پاکستان میں پانی کی کوئی گمی نہیں لیکن ڈیمز کے نا ہونے سے بہت سا پانی ہر سال ضائع کر دیتے ہیں اس پروجیکٹ سے ہمیں اس پانی کو سٹور کرنے میں بھی مدد ملے گی دوستو اس پروجیکٹ کے ڈیلے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس پروجیکٹ کو بنانے کے لیے دریا کے پانی کو مزفر آباد سے ڈائیوٹ کر دیا جائے گا جس پر مزفر آباد کے لوگوں نے احتجاجن اس پروجیکٹ کا بائیکوٹ کر دیا لیکن اس کی ڈیٹیل فیزیبلیٹی کے بعد اس پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ کوہلا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ میں مزفر آباد سے چالیس کلومیٹر دور جہلم کی بالائی شاخ پر رولر کنکریٹ کمپیکٹڈ ڈیم ہوگا جس پر گیارہ سو چوبیس میگا وارٹ کی ٹربائنیں لگا کر بجلی پیدا کی جائے گی اس پروجیکٹ کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ ماحول دوست ہے اور سستی بجلی فرام کرے گا جس کا آنے والے وقتوں میں پاکستانی معیشت کو بہت سا فائدہ ہوگا ہماری مسنوعات جو کہ سستی بجلی سے بنے گی بین الاقوامی مارکیٹ میں دنیا کا مقابلہ کر سکیں گی اور پاکستان کی آمدنی کا ذریعہ بنے گی اس ماحول دوست پروجیکٹ کو یونائٹڈ نیشن کلائیمٹ پروگرام نے بھی سراحہ ہے جس کا فائدہ پاکستان کو یہ ہوگا کہ پاکستان کو لو کاربن ایمیجن والے ممالک میں شامل کر دیا جائے گا اور پاکستان کو مالی معاملات بھی دی جائے گی جس کا پاکستان کی معیشت کو بہت سا فائدہ ہوگا ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے پروجیکٹ لگتے رہیں گے اور پاکستان کی معیشت ترقی کرتی رہے گی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں شکریہ